ہمارے چینل دوبا انفو میں آج ہم لوگ بات کریں گے یو اے ای کے جو عمرہ گائیڈ لائنز ہیں یو اے ای سٹیزنس اور ریزیڈنس کے لیے اس کے بارے میں بات کریں گے کرونا کے بعد میں نئے گائیڈ لائنز آئے ہوئے ہیں یو اے ای کے اندر اس کے بارے میں ہم لوگ بات کریں گے یو اے ای کے جو نیو گائیڈ لائنز ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ اوخاف کی طرف سے گائیڈ لائنز آئے ہوئے ہیں جو بھی عمرہ کرنے جانے والے ہیں ان کی جو ایج لیمیٹ ہے اٹھرہ سال سے پچاس سال کے اندر ہونی چاہیے اور ان کا جو جانے سے پہلے پی سی آر ٹیسٹ یعنی کرونا ٹیسٹ ہونا چاہیے جس کا ریزلٹ سیونٹی ٹو آور پہلے سے یعنی تین دن پہلے آیا ہوا ہونا چاہیے اور جو اپلیکیشن ہے آن لائن اپلیکیشن بڑھا ہوا ہونا چاہیے عمرہ کام عمرہ پرفارمنس کرنے کے لیے یعنی عمرہ کرنے کے لیے آن لائن اپلیکیشن بڑھا ہوا ہونا چاہیے اعتمرنا اپلیکیشن کے طورہ اور آپ کے موبائل میں توقلنا اپلیکیشن بھی ہونا چاہیے سعودی عربیہ آنے سے پہلے قوارنٹین تین دن کا قوارنٹین ہوگا جہاں پہ بھی آپ جائیں گے تین دن مکرمہ میں یا مدینہ منورہ میں جہاں پہ بھی آپ جائیں گے تین دن کا قوارنٹین ہوگا اور آپ کو جو ہیلتھ انسورنس ساتھ میں ہونا چاہیے جو کورونا کو کور کرنے والا اور عمرہ ویزا ساتھ میں ہونا چاہیے اور جو بھی ٹرائولز سے آپ جا رہے ہیں وہاں پہ آپ کو رہنے کے لیے تین دن کا قوارنٹین کا اور ایکامڈیشن کا فسیلیٹیز اور ریٹن ٹکٹ اور عمرہ کا ویزا ایشیو کیا ہوا ہونا چاہیے یہ نئے گائیڈلنس آئے ہوئے ہیں جو الیجیویٹی کریٹیریا پروٹکالز وغیرہ بتا رہے ہیں اوخواف یو اے ای کے اوخواف کے دورہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی آپ جیسے کہ جانتے ہیں نومبر فرس سے دو ہزار بیس نومبر فرس سے عمرہ کے لیے جو انٹرنیشنل پیسنجر سے باہر سے آنے والوں کے لیے سعودی اور ایبیہ کی گورنمنٹ نے عمرہ کے لیے الو کر دیا ہے ابھی عمرہ کا جو ویزا ہے عمرہ کا ویزا ابھی یہاں سے سٹارٹ نہیں ہوا ہے انشاءاللہ امید ہے کہ جل سے جلد عمرہ کا ویزا سٹارٹ ہو جائے گا دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائیں